میری طرف سے تمام دوستوں کو باعدب اسلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین کیسے ہیں فرنڈز ٹھیک ہے خیریر صاحب اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے جیتے رہیں عباد رہیں میری ہمیشہ ہی دعائیں ہوتی ہیں ہر ویڈیو میں اور ہر علاج ایچ ایم چینل ہمارا اس پہ خدمت خلق کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آج آپ کی خدمت میں ایک بہترین نسخہ بے اولادی کے لیے اور وٹس اپ کے حوالے سے تھوڑی ششویشن میں دینا چاہتا ہوں آپ کو پرابلم چار پائیں دن سے جو وائی سے ہم نہیں سن رہے ہیں نائی ریپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر آکے ناظرین آپ سے گزارشیں غلط کومنٹس نہ کیا کریں کہ حکیم صاحب نمبر نہ دیا کریں یا آپ نمبر دیتے ہیں تو پھر ریپلائی نہیں کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کچھ پرابلم بھی ہوتی ہیں آلات آپ کے سامنے ہیں پورے ہی ورلڈ کے تو بہت سے پرابلم ہوتی ہیں تو جن دوستوں کی وائی سے ہیں پرانی ایک افتہ دس دن کی پرانی ہے وہ دوبارہ سے ان کی کوپی کر کے ہمیں دوبارہ سے ہمیں شینڈ کرتے ہیں بہت شکریہ وٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں ہیلپ نمبر ہے 0300891 5542 یہ ہمارا نمبر ہے آج بے اولادی کے لیے خواتین کے لیے بہت بہترین نسخہ اور گھریلو علاج ہے اس نسخے پر عمل کریں اور جو اتیاط آپ کو بتائیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سونا رب بہت گفور و رحیم ہے اولاد نرینہ پیدا ہوگی اور یہ نسخہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے شاگرد شکیلہ خان فقیری عمل ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے فقیروں کی بہت محفلیں کی ہیں روحانی عمل بھی بہت جانتی ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان سے روحانی عمل بھی ہم حاصل کریں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں تو ایک بار پھر گزاریش ہے آپ دوستوں سے کہ ہماری جو شاگرد شکیلہ خان ہیں ان کے لیے آپ ان کی سید سلامتی کے لیے دعا ضرور کیا کریں اور ان کی گھریلو پریشانییں دکھ تکلیفیں ان کے لیے بھی آپ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کی جلد سے جلد تمام ہی دکھ تکلیفیں دور فرمائیں دوستو نسخہ بہت ہی ایزی آسان ہے اور جن خوابت ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے ورم رہتا ہے سوجن رہتی ہے اور انفیکشن رہتے ہیں رحم کے اندر کرنا کیا ہے دوستو بلکل آسان طریقہ آپ کو بتایا دیتے ہیں ازمودہ عمل فقیری عمل ہے وائٹ گلیسرین وائٹ گلیسرین اور بلیک ان دونوں کو ہی آپ نے ایک ایک بڑا چمچ ملا لینا ہے رات کو یہ عمل کرنا ہے آپ نے تازہ ہی بنانی ہے پہلے سے اسٹاک کر کے اسے نہیں رکھنا تازہ ہی آپ نے ایک چمچ دونوں میں سے ایک ایک چمچ لے لیں ایک پیالی میں دونوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح منکسنگ کر لیں اور کرنا کیا ہے دوستو کوئی بھی ایک کپڑا لے لیں یا روحی کا بڑا لے لیں ٹھیک ہے تو اسے گول سا ایک پنہ سا بنا لیں آپ ٹھیک ہے تو وہ جو آپ کی گلیسرین تیار ہوگی بلیک اور وائٹ ان دونوں کو ہی اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر دیں اس کپڑے کے ساتھ یا روحی کے ساتھ ایک گول سا ایک پنہ بنا لیں اچھی طریقے سے اسے یک جان کر لیں کرنا کیا ہے خواتین کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ رات کو جب وہ واشروم سے فارق ہو جائے ٹھیک ہے فارق ہاں اور یہ آپ نے کرنا اس وقت ہے یہ عمل جب خواتین کو مینسس کا تیسرا دن ہو جب خواتین کو مینسس کا تیسرا دن ہو اس وقت یہ عمل آپ کریں گے یہ خواتین دوبارہ سے سن لیں یہ عمل جب تیسرا دن ایس کا ایس کا ہوگا مینسس کا ہوگا ڈیٹ کا ہوگا اس دن یہ عمل آپ شروع کریں گے اور تین دن تک جاری رہے گا یہ عمل آپ کا رات کو سوتے وقت جب آپ واشروم سے فارق ہو جائیں تو یہ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے ان دونوں کو ہی گول پنہ گلیسرین جو ہے وائٹ اور بلیک ان دونوں کو ہی منگسنگ کرنے کے بعد ایک روئی کا بڑا لے لیں ٹھیک ہے تقریباً ایک ڈیڈ انچ کا وہ اس کو لمبائی گلائی میں ہونا چاہیے تو اس بڑے کو آپ نے واشروم سے جب خواتین فارق ہو جائیں اس کو کہیں کہ اسے رحم میں رکھ لیں رحم کے اندر اسے رکھ لیں تیسرا دن ڈیٹ کا مینسس کا تیسرا دن ہوگا رحم میں رکھیں اور پوری رات چھیڑنا نہیں اسے نکالنا نہیں ہے اور صبح جب پشاپ پہانے کیلئے جائیں گے یا آپ واشروم میں پشاپ کیلئے جائیں گے تو یہ خود نخود باہر آ جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ عمل آپ نے رات کو کیا اور صبح اسے جو ہے فارق کر دیں اس بڑے کو خود ہی نکل جائے گا جب واشروم جائیں گے آپ اور تیسرے دن دوسرے دن پھر اسی طرح آپ رات کو کریں گے رات کو واشروم سے فارق ہونے کے بعد اس بڑے کو دوبارہ سے ہی بنائیں گے گلیسرین کے اندر نئے سیرے سے بنائیں گے ایک ایک چمچ بڑا چمچ دونوں ہی بلیک اور وائٹ گلیسرین ان کو دوبارہ سے ہی اس طریقے سے بنائیں گے اور پھر رات کو سوتے وقت تین دن یہ عمل کرنا ہے تین دن کے بعد یہ عمل ختم ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے ایس کے منسس خوشک ہو جانے کے بعد منسس خوشک ہو جانے کے بعد ڈیٹر خوشک ہو جانے کے بعد گسل کریں نہا لیں اور اس کے بعد اپنے شہر کو خواتین آدھا سیب کھلائیں گی اور آدھا خود کھائیں گی درمیانہ سیب ہوگا نہ ہی چھوٹا سیب ہوگا نہ ہی بڑا سائز کا ہوگا درمیانہ سائز ہوگا آدھا سیب خود کھائیں گی خواتین اور آدھا سیب ہی اپنے شہر کو کھلائیں گی اس کے بعد ہم بستری کریں گے انٹر کورس کریں گے تو یہ عمل بھی آپ روزانہ کریں ٹھیک ہے چار دن کر لیں پانچ دن کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس میں ایسے نقصان والی چیز نہیں ہے کوئی سارٹ ایفیکٹس نہیں ہے ٹھیک ہے جی چاہے ایک دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ٹھیک ہے جی اس عمل کو کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں یہ ایک توفہ تھا ہمارے شگرد کا تو اسے ازمائیں ٹھیک ہے اور غلط حکمہ کے پاس آپ نہ جائیں جو پیسے بٹورتے ہیں ٹھیک ہے میری دعائیں ہیں آپ دوستوں کے ساتھ اجازت چاہیں گے اگر کسی بھی ویڈیو میں مجھ سے مشٹک ہو چکی ہے آپ لوگوں کا دل دکھا ہے میری باتوں سے تو میں آپ سے نہائیتی شرمندہ ہوں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں مجھ سے مشٹک ہوئی ہے میں نے آپ کا دل دکھا ہے تو اجازت اللہ حافظ جیتے رہیں اپنا خیال رکھے گا